پاکستانی فلم انڈسٹی کے سنہرے دور کی مشہور اداکارائیں جو ماشیلہ آج بھی زندہ ہیں مگر دیارے غیر میں گبنامی کے زندگی گزار رہی ہیں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہیں مگر آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ان لیجنڈ ایکٹرسز کے بارے میں معلومات شیئر کریں گے پاکستانی فلم انڈسٹی کی خوبصورت اداکاراؤں کی لسٹ میں پہلا نمبر آتا ہے بہت پیاری اداکارہ حسین چہرہ دلکش اور چمکتی آنکھوں والی حسنہ کا حسنہ کا شمال پچاس ساٹھ اور ستر کی دھائی کی خوبصورت فلم ایکٹرسزز میں ہوتا ہے حسنہ 1945 کو لاہور میں پیدا ہوئی تعلق پڑے لکھے کرانے سے تھا والدہ جس کا نام سوریہ تھا وہ ریڈیو پاکستان سے ببستہ تھی حسنہ کی والدہ اپنی بیٹی کو مشہور فلم میکر شوکت حسین رزوی کے پاس لے کر گئی اور فلم انڈسٹی میں مطارف کروانے کی خواہش کا اظہار کیا اس وقت حسنہ کی عمر بارہ سال تھی تو کسی بھی فلم میں چائلڈ ایکٹرس کے طور پر مطارف کروانے کا کہا حسنہ اردو کے ساتھ انگلیش میں بھی مہارت رکھتی تھی حسنہ کی خوبصورتی اور سپیکنگ پاور شوکت حسین رزوی حسنہ کو اپنی فلم میں کاسٹ کرنے پر مجبور ہو گئے حسنہ کی پہلی فلم کا نام تھا جانے بہار جو انیس سو اٹھاون کو ریلیز ہوئی اس فلم میں حسنہ ایز ایٹ چائلڈ سٹار اداکار صدیر اور مصررت نظیر کی بیٹی کے روپ میں جلوہ گر ہوئی انیس سو اکسٹ میں ایک فلم ریلیز ہوئی جس کا نام تھا عجب خان جو کہ بہت کامیاب ہوئی اس فلم میں اداکارا حسنہ نے مرکزی کردار ادا کیا اس فلم کے ہیرو سدھیر تھے اس فلم کے ڈریکٹر خلیل قیسر تھے اسی فلم کی بدورت فلم چار حسنہ پاکستان فلم انڈسٹری میں صحیح مائنوں میں متعرف ہوئی دراصل حسنہ پرکشی شخصیت کی مالک تھی جو ہر ایک کو اپنے حسنہ میں جکڑ لیتی تھی حسنہ زیادہ فلموں میں سائیڈ ہیرون کے رول میں نظر آئی حسنہ ایک انٹرویو میں کہا کہ میرے حسن نے مجھے فائدہ کم اور نقصان زیادہ پہنچایا کیونکہ فلم مکر اور فلم دیکھنے والے صرف میری خوبصورتی کے دیوانے تھے فلم چار حسنہ کی شادی ایک پاکستانی سیاستدان سے ہوئی مگر شادی قائم نہ رہ سکی حسنہ کی ایک بیٹی بھی ہے شادی کے بعد امریکہ شفٹ ہو گئی لیکن پاکستان چکر لگاتی رہتی ہے بچے بھی امریکہ میں ہی مقیم ہیں خود کو شعبی سے دور رکھنا پسند کرتی ہیں اپنے ماضی کو ہمیشہ کے لیے دفن کر چکی ہیں پچھلے سال دوہزار انیس میں لاہور میں موجود تھی اب واپس امریکہ جا چکی ہیں یا نہیں یہ کنفرم نہیں نمبر دو پر ہے فلم چار حسنہ ماضی کی پاکستانی فلم انڈرسٹر کی خوبصورت اداکارہ حسنہ جس کا اصل نام خورشید بیگم تھا اور نیک نیم چیکو تھا فلم چار حسنہ چالیس کی دہائی میں کراچی میں پیدا ہوئی اداکاری کا آغاز پچاس کی دہائی میں سٹیج سے کیا اور سٹیج ڈرامے میں رکھسانہ کا نام چیکو رکھا گیا تھا بس اسی مناسبت سے چیکو کہا جاتا تھا رکھسانہ کی پہلی فلم کا نام تھا ہماری زبان جو انیس سو پچپن کو ریلیز ہوئی یہ فلم کراچی میں بنی تھی اس فلم کی کہانی سیاست کا گرد گھومتی تھی اور یہ فلم بری طرف فلاپ رہی اس فلم میں رکھسانہ کا حقیقی نام خرشید تھا لیکن اس فلم کی ناکامی کے بعد خرشید کو اپنا نام تبدیل کر کے رکھسانہ رکھنا پڑا کیونکہ کیریر کی شروعات میں ہی ناکامی کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا اس کے بعد آپ کو فلم ڈریکٹر ایم ایچ محیب کی فلم ستاروں کی دنیا میں سائیڈ ہیرون کا کردار ملا بس کورا فلم میں ہیرون مینا شورے اور ہیرو فلم چار اجازت تھی یہ فلم کامیاب ہوئی انیس سو ساٹھ میں ایک فلم ریلیس ہوئی اس کا نام تھا غریب جس میں رکھسانہ بطور ہیرون نمودار ہوئی اس فلم کے ڈریکٹر کیسر پاشا تھے مگر یہ فلم بھی فلوک رہی پھر انیس سو تریسٹھ میں اب بطور ہیرون لالا صدیر کے ساتھ نظر آئیں اس فلم کے ڈریکٹر عبدالحمید تھے اس کے علاوہ بھی اس فلم میں اس وقت کے مشہور ادھاکاروں نے حصہ لیا تھا لیکن یہ فلم بھی بری طرح فلوک رہی اسی کے قریب فلموں میں کام کیا آخری فلم انیس سو چوہتر میں ریلیس ہوئی جس کا نام تھا رانو ستر کی دہائی کے آخر میں کراچے کے ایک بزنس مین سے شادی کر لی جس میں سے دو بیٹیاں پیدا ہوئیں لیکن بعد میں طلاق ہو گئی شادی کے بعد رکھسانہ نے فلموں سے کنارہ کشی اختیار کر لی نوے کی دہائی کی شروعات میں اپنے بچوں کے ہمراہ ہمیشہ کلیے انگلینڈ چلی گئی اب بھی انگلینڈ میں ہی مقیم ہیں گھریلو زندگی بسر کر رہی ہیں فلمی زندگی کو مکمل بھولا چکی ہیں نمبر تین پر ہے پاکستانی فلم سچارک قویتہ جو کہ مشہور ایکٹرس و فلم ڈیریکٹر سنگیتہ کی چھوٹی بہن ہے قویتہ کا اصل نام نسرین رزوی ہے قویتہ ستر کی دہائی کے مشہور فلم ایکٹرس رہی والدین اور دیگر بہن بھائیوں کا تعلق شو بی سے ہونے کی وجہ سے قویتہ فلم انڈسٹری میں بہ آسانی متعارف ہو گئی قویتہ نے اپنے کیریر کا آغاز انیس سو بہتر میں کراچی کے سٹیج شو سے کیا جس کا نام تھا نور جہاں اور انیس سو بہتر کی فلم دو بدن سے اپنا فلمی ڈیبیو کیا مشہور فلموں کے نام ہے دو بدن سوسائٹی گرل محبت اور مہنگائی مجھے گلے لگا لو مٹھی بھر چاول محل میرے سپنوں کا میاں بیوی رازی یہ کیسے ہوا اور جنگلی میرا نام قویتہ نے تقریباً انتر فلموں میں کام کیا زیادہ فلمیں اپنی بہن سنگیتہ کی پروڈکشن اور ڈائریکشن میں ریلیس ہوئی قویتہ کا فلمی دور انیس سو بہتر سے لے کر انیس سو چورنوے تک کا ہے قویتہ نے بھی کراچی کے ایک بزنس مین سے شادی کی اور امریکہ شفٹ ہو گئی پھر بعد میں معلوم ہوا کہ قویتہ نے اسے طلاق لینے کے بعد اب ایک سکھ سے شادی کر رکھی ہے اور امریکہ میں ہی مقیم ہے نمبر فور پر ہے پاکستانی سابقہ اداکارہ سلمہ آگا موکب 25 اکتوبر 1956 کو کراچی پاکستان میں پیدا ہوئیں لیکن زندگی کا زیادہ عرصہ لندن میں گزارا کیونکہ والد کا وہاں کاروبار تھا سلمہ آگا نے تعلیم لندن سے حاصل کی خاندان برسگی کے ان مشہور خاندانوں میں سے ہیں جو فلم انڈسٹری اور موسیقی سے وبستہ تھے سلمہ آگا نے اپنے فلمی سور کا آغاز بالی وڈ سے کیا پہلی فلم کا نام تھا نکا جو 1982 کا ریلیز ہوئی اور سوپر ہٹ ہو گئی 1985 میں پاکستانی فلم انڈسٹری میں اپنے کیریے کا آغاز فلم ہم اور تم سے کیا تقریباً دو درجن کے قریب پاکستانی فلموں میں کام کیا سلمہ آگا کا شمار خوبصورت اور موسٹ بولڈ ایکٹسیز میں ہوتا تھا سلمہ آگا نے اسی کے دہائی میں پاکستانی لیجنڈ اداکار جویش ایک سے شادی کی لیکن یہ شادی زیادہ عرصہ نہ چل سکی کچھ ہی عرصے کے بعد طلاق ہو گئی پھر دوسری شادی پاکستانی سکویش پلیئر رحمت خان سے 1999 میں کی جس میں سے دو بچے ہیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی بیٹے کا نام لیاکت علی خان اور بیٹی کا نام ساشا خان اب سلمہ آگا نے تیسری شادی 2011 میں کی جسے کی اس کا نام ہے منظر شاہ جو کہ دبائی کا بزنس مین ہے سلمہ آگا ہمیشہ سے ہی انڈیا میں جانا اور رہنا چاہتی تھی سلمہ آگا نے انڈیا کی نیشنیلٹی حاصل کرنے کے لیے اپلائی کیا اور 2017 میں بلاخن موڈی گورنمنٹ نے سلمہ آگا کو بھارت کا پرمنٹ ویزا دے دیا اب سلمہ آگا بمبئی میں رہائش پذیر ہے انڈیا کو اپنا اصل ملک قرار دیتی ہے اور اپنی تمام وفتاریاں انڈیا کے ساتھ ثابت کرنے کی کوششوں میں رہتی ہے اپنی بیٹی ساشا خان کو بھی بالی وڈ میں مطارف کروایا مگر اب تک وہ کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ کر سکی اب پوزیشن یہ ہے کہ نہ تو سلمہ آگا کے پاس کام ہے اور نہ ہی اس کی بیٹی کو کسی اچھے پروجیکٹ میں کام کی آفر ہے بمبئی میں گمنام زندگی بسر کر رہی ہیں پاکستانی فلم ڈراما اور موڈلنگ انڈسٹری نے جس طرح پچھلے چند سالوں میں ترقی کی ہے اگر سلمہ آگا پاکستان میں ہوتی تو شاید سلمہ آگا اور اس کی بیٹی کو زیادہ فی ملتا خیر یہ ہماری ذاتی رائے ہے اس وقت سلمہ آگا اپنے بچوں کے ہمراہ انڈیا میں مستقل رہائش پذیر ہے نمبر فائیف پر ہے کوئین آف لالی وڈ مسرط نظیر مسرط نظیر نے انڈسٹری نے نا صرف فلم انڈسٹری پر راج کیا بلکہ بطور گلوکارا بھی بے اپنا شورت حاصل کی 13 اکتوبر 1940 کو لاہور میں پیدا ہوئی بطور گلوکارا 14 سال کی عمر میں اپنے فنی سفر کا آغاز ریڈیو پاکستان سے کیا پھر مسرط نظیر کی ملاقات انور کمال پاشا سے ہوئی انہوں نے فلموں میں بطور ہیرون مطارف کروانے کا فیصلہ کیا حالانکہ مسرط نظیر بطور گلوکارا اپنا سفر جاری رکھنا چاہتی تھی مگر فنینشیل ایشوز کی وجہ سے فلموں میں ادھاکاری مجبوراً کرنا پڑی 1955 کی فلم قاتل سے اپنے فنی سفر کا آغاز کیا اس وقت مسرط نظیر کی عمر 15 سال تھی پھر 1955 کی سپر ہٹ فلم پتن میں بطور ہیرون جلوہ گر ہوئی یہ فلم بہت کامیاب ہوئی اس میں ہیرو سنتوش کمار تھے اس فلم کا ایک گناہ جو آج تک مقبول ہے چھڑ جامینہ چناب بام پھڑ کے یہاں سے مسرط نظیر کے عروج کے دور کا آغاز ہوا پھر ایک سے بڑھ کر ایک سپر ہٹ فلمیں دی جن میں متعدد فلموں نے گولڈن جوبلی منائی مسرط نظیر نے اپنے کیریر کے عروج پر 1964 میں ڈاکٹر ارشد مجید نامی فزیشن سے شادی کر لی اور آخری فلم 1967 میں ریلیس ہوئی اپنے عروج پر ہی فلمی دنیا کو خیر بات کہہ دیا اور سارٹ کی دہائی کے آخر میں پاکستان سے کینیڈا شفٹ ہو گئی بیس سالوں بعد 1980 کو پاکستان واپس آئیں اور اپنے کیریر کا آغاز ایک بار پھر کیا مگر اس بار بطور گلوکارا جلوہ گر ہوئیں دراصل مسرط نظیر ہمیشہ سے ہی گلوکارا بننا چاہتی تھی بطور گلوکارا بھی بے پناہ شہرت اور عزت سمیٹی بے شمار سوپر ہٹ سانگ جو مسرط نظیر کے حصے میں آئے جو آج تک سنے جاتے ہیں مسرط نظیر اور ان کے شہر نے پاکستان میں ہوسپٹل بنانے کا فیصلہ کیا مگر پاکستان کا بوسیدہ نظام اور باسد افراد نے مسرط نظیر اور ان کے شہر کا یہ خواہ پورا ہونے نہ دیا مجبوراً واپس کیرنڈا چلی گئی آج بھی اپنے شہر اور بچوں کے حمراہ کیرنڈا میں مقیم ہے اور خوشحال زندگی گزار رہی ہیں اللہ پک مسرط نظیر صاحبہ کو سید و تندرستی اور لمبی زندگی عطا کرے آمین دوستو یہ تھی پاکستان فلم انڈسٹر کی پانچ نامور عدکان آئیں جو ماشاءاللہ آج حیات ہیں مگر دیارے غیر میں زندگی بسر کر رہی ہیں اگر ویڈیو اچھی لگیا تو اس کو لائک شیئر اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت پھولیے گا شکریہ